بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امیدہ بالکل خیریت سے ہوں گے میری ویڈیو وہ لوگ دیکھیں جو سیکھنا چاہتے ہوں جو سمجھنا چاہتے ہوں جو آگے پڑھنا چاہتے ہوں اور جو اس کو سیریسلی اس پر جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار بھی کرنا جو ہے وہ چاہتے ہوں یعنی کہ ہماری جو ویڈیوز ہیں وہ جسٹ ایک انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہیں یہ کچھ سیکھنے کے لیے ہیں کچھ سمجھنے کے لیے ہیں اور اس میں میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ اپنی جو سمجھ ہے اپنی جو عقل ہے اپنا جو ریسرچ ہے اس کو گھول کے آپ کو پلانے کی کوشش کرتا ہوں اور اس میں آپ کو سارا کچھ بتانے کی کوشش کرتا ہوں مختصر تھی ویڈیو ہوتی ہے سارا کچھ اگر لمبا لمبا بتانے لگوں تو بڑا مسئلہ ہو جائے نہ آپ کو گراف دکھاتا ہوں نہ آپ کو کینڈلز دکھاتا ہوں نہ آپ کے ساتھ کوئی ٹیکنیکل باتیں کیا کرتا ہوں صرف مختصر تھی باتیں کر کے آپ کے لیے ایک کوشش کرتا ہوں کہ ایک جامع سی ایک ایسی جو ہے وہ ویڈیو بنا دوں جس سے آپ اچھے طریقے سے ٹریڈنگ کر سکیں کچھ سیکھ سکیں کچھ سمجھ سکیں کچھ کما سکیں نقصان سے بچ سکیں یہ میری ایک کوشش ہوتی ہے اور آج صبح آپ کو بتایا تھا کہ گولڈ شاید آج نیچے آ جائے گا لیکن ڈالر اور انٹرنیشنل مارکیٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ بات اور وہی ہوا جو میں نے کہا تھا ڈالر جو ہے وہ سٹینٹ پکڑ گیا میں نے آپ کو صبح بھی یہ بات بتائی تھی کہ ڈالر جو کل کم ہوا تھا وہ دراصل پاکستان نے کوئی کمال نہیں کیا تھا ڈالر انٹرنیشنل ہی ہوا تھا اور پاکستان کے جناب چینل جو ہے وہ سے بڑا خوشی خوشی بتا رہا تھے کہ ڈالر ایک دفعہ پھر کم ہونا شروع ہو چکا ہے اتنا جھوٹ اتنا ایسی باتیں کہ اب ٹیلی ویژن بھی دیکھنے کو دل کرتا ہی نہیں ہے ڈالر آج بالکل مضبوط ہوا ہے روپے کو اس نے گرا دیا ڈالر جو ہے وہ اس وقت دو سو اٹھاسی روپے پچاس پیسے میں بائنگ ہو رہی ہے اور دو سو اکانوے روپے میں سیلنگ ہو رہی ہے یعنی یہ ریٹس جو ہیں ڈالر کے آگے ہیں اب پاکستان میں گولڈ کے کیا ریٹس ہیں تو گولڈ نے یقینا ڈالر کے ساتھ ساتھ بڑھنا تو تھا پھر انٹرنیشنل مارکیٹ صبح سے لے کے اب تک بڑی ہی رہی ہے یعنی کہ صبح جو تھی وہ 1964 پہ تھی جب میں نے صبح آپ کے لئے 65 پہ تھی اور اس وقت بھی 1965 پہ ہی ہے صبح جو میں نے ویڈیو ملائی تھی ابھی پھر کیا اثر پڑا آپ کے ڈالر بڑھنے کا اثر مارکیٹ پہ پڑا اور صبح دو لاکھ پندرہ ہزار آٹھ سو دو لاکھ پندرہ ہزار دس روپے ریٹ بتایا تھا اب پیس کی سیلنگ کا اور ابھی دو لاکھ پندرہ ہزار آٹھ سو تیس ہے یعنی کہ صرف اور صرف آٹھ سو بیس روپے ریٹ بڑا ہے یہ صرف ڈالر کا کمال ہے ورنہ اور کوئی اس میں کوئی بڑی بات نہیں تھی لیکن ایک وقت ایسا آیا تھا جب اسکیوز می تو جب جو گولڈ تھا وہ تقریباً 1975 تک چلا گیا تھا 1975 تک جب یہ گیا تو اس وقت 16500 بھی یعنی دو لاکھ 16500 بھی ریٹ آ گیا تھا لیکن ایک بات کو اپنے ذہن میں رکھئے گا یہ ریٹ آم بائر آئم سیلر کے لیے نہیں ہوتا اس لیے کہ جب تک آپ مارکیٹ پہنچتے ہیں منڈی کہیں سے کہیں پہنچ چکیتی ہے دوسری بات یہ کہ سنیارہ تو اس وقت جو ہے وہ تھوڑا سا آپ کے ساتھ چکر بازی کر دیتا ہے آپ کو وہ ریٹ تو نہیں ملتا جو کہ ایک ڈالر کے حساب سے بن رہا ہوتا ہے اور انٹرنیشنل مارکیٹ کے حساب سے یہ ایک فکسٹ تھوڑی دیر کے لیے فکسٹ ہوتا ہے اور پھر آپ کو ریٹ مل سکتا ہے یہ صرف ان کے لیے زیادہ اپلی کیبل ہوتے ہیں ریٹ جو مارکیٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں یہ میں انٹرا ڈے کی بات کرتا ہوں میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا بہت بہت ایسے لوگ ہیں جو بات کو سمجھتے نہیں ہیں اور پھر ایسی باتیں کر دیتے ہیں تو گولڈ کا میرا جو خیال کے مطابق ہے ڈالر جون جون بڑھتا رہے گا گولڈ بڑھتا رہے گا لیکن اس میں ایک فیکٹر انٹرنیشنل مارکیٹ کا بھی ہے چند لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ دو لاکھ یعنی کہ یہ آپ کا دسمبر میں کیا ریٹ ہوگا تو بھئی دسمبر کا میں اس لیے نہیں بتا سکتا کہ کچھ ٹرنڈز آپ کو ضرور بتا سکتا ہوں کہ امید تو یہی ہے کہ دسمبر میں زیادہ ہوگا لیکن آپ پکی پیشنگوئین اس لیے نہیں کر سکتے کہ گولڈ کئی فیکٹرز پر گولڈ کا ریٹ جو ہے وہ انحصار کرتا ہے ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اور وہ تمام سیکٹرز جو ہیں وہ کسی بھی یعنی فیکٹرز وہ کسی بھی وقت تبدیل ہو سکتے ہیں اور بالکل ہی اپوزٹ چل سکتے ہیں ہماری پریڈیکشن سے اس لیے اتنی لانگ پریڈیکشن نہیں انٹرڈے کی بات کرتے ہیں ہفتے کی بات کر لیتے ہیں چلیں اس سے زیادہ ہم بات نہیں کر سکتے ٹریڈنگ جو لوگ ٹریڈنگ سیکھنا چاہتے ہیں وہ میرے لیے بہت اچھے بچے ہیں اچھے لوگ ہیں اس لیے کہ ٹریڈنگ میں بہت جلدی آپ امیر ہو سکتے ہیں اپنے آپ کو آگے بڑھا سکتے ہیں شرط اس میں کیا ہے کہ ٹریڈنگ سیکھئے اور سیکھنے کے لیے کیا ہے کہ ایسی ویڈیوز ایسے چینلز کو سبسکرائب کیجئے بہت سارے چینل ہیں میں اپنے اکیلے کی بات نہیں کر رہا ہوں بہت سارے ایسے چینلز ہیں جو بتاتے ہیں اچھا ایک بات اور ہوتی ہے کہ کچھ آپ کو نہیں سمجھ آئیں گے کچھ سمجھ آئیں گے جو نہیں بھی سمجھ آتے ان کو بھی ضرور سنیے اس لیے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ علم حاصل کرتے رہنا ہے ڈیمو اکاؤنٹ کھولیے اس پہ ٹریڈ کیجئے جس کے بھی آپ کو ویڈیوز اچھی لگتی ہیں اس کے مطابق اس کی پالیسی کے مطابق یا اس کی ایڈوائز کے مطابق کیا اس کے دیوائے ہنٹ کے مطابق آپ ٹریڈ لیں اور آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا چھ مہینے آپ خود بھی سیکھنا شروع ہو جائیں گے خود بھی سمجھنا شروع ہو جائیں گے اور پھر آپ انشاءاللہ ایک اچھے ٹریڈر بنیں گے اور کامیاب ہوں گے نیزڈیک پندرہ ہزار آٹھ سو بارہ پی ہے آج ایک صاحب نے مجھے لکھا کہ آپ نیزڈیک میں مجھے ہمیں میرے دو کئی دنوں سے میرے ایس ایل ہٹ ہو رہے ہیں مجھے نہیں سمجھاتی کہ وہ ایس ایل چھوٹا کیوں لگاتے ہیں میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ میں چار چیزوں میں ٹریڈنگ کے بارے میں بتاتا ہوں نیزڈیک آئل سلور اور گولڈ اس میں آپ کو بڑا فائدہ لینا ہوتا ہے ایس ایل بھی بھائی جن تھوڑا سا بڑا ہی لگتا ہے ایسے تو نہیں ہو جاتا کہ آپ نے دس پیپس کا ایس ایل لگایا ہے اور آپ بیٹھے میں ہیں کہ دو سو پیپس کا آپ کو فائدہ ہو جائے گا ایسا نہیں ہوتا لیکن بہرحال میں اس کے لیے آپ سے ضرور معذرت کروں گا میں اس کو سیلنگ میں کافی دنوں سے دیکھ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں لیکن اس کو میں نے ہولڈ کیا ہوا ہے میں نے اس کو سیون ففٹی پہ کل ففٹین تاؤزن سیون ففٹی پہ کہا تھا سیلنگ لے لیجئے تو سیلنگ جن لوگوں نے لی ہے ان کو کوئی اتنا بڑا نقصان تو ہے نہیں کہ وہ پریشان ہو جائیں ہولڈ کرنا بھی ایک دیکھیں طاقت تو رکھے نہ اگر طاقت نہیں ہے تو پھر ٹریڈنگ نہ کیجئے آئل سیونٹی سیون پائنٹ فائیو ایٹ پر ہے اس کا ہائی جو ہے وہ سیونٹی ایٹ پائنٹ سیون فور پہ لگا اور لو سیونٹی سیون پائنٹ فور ٹو پہ بلکل اس کی جو ہے سائیڈ ویز اس کی موومنٹ رہی سکیلپرز نے کافی فائدہ اٹھایا ہوگا ایٹی سی ہم نے سیلنگ کے بارے میں سوچا ہوا ہے اب بھی ہم بلکل دیکھیں ٹریڈ نہیں لینی نہیں لیجئے نقصان میں نہ جائیے کئی لوگوں نے لے لی ہوگی ابھی وہ تھوڑا سا ایسے ہی پریشانیوں کا شکار ہوں گے کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں اس نے ارٹی میٹ جانا ویسے سیلنگ کی طرف ہی ہے سیلور ٹونٹی تھری پائنٹ تھری فائیو زیرو پہ ہے ٹونٹی تھری پائنٹ فائیو زیرو سے ہم نے سیلنگ لینی تھی صبح ٹونٹی تھری پائنٹ ون فائیو پہ تھا اور اس وقت بھی میں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے اس کو سیلنگ کی طرف ہی دیکھنا ہے ہائی اس نے ٹونٹی تھری پائنٹ سکس ون لگایا اور ہم نے اس کی سیلنگ لے لی اور اس کا لوہ ٹونٹی تھری پائنٹ زیرو ون پہ ہے ابھی دیکھیں ہم فائدے میں چل رہے ہیں آپ یہ دیکھئے کہ ہم نے سیلنگ لی ہے ہے سلور میں تو فائدے میں اب ہم آ چکے ہیں اب اس کو نقصان میں تبدیل کرنا ہمارا اپنا کام ہوگا اور ساتھ ساتھ ایک بات ذہن میں رکھے گا کہ میں نے کہا تھا کہ کسی صورت بھی بائنگ کی طرف اس میں نہیں جانا یورو یو ایس ڈی وان پوائنٹ زیرو ایٹ ڈبل فائف جی بی پی یو ایس ڈی وان پوائنٹ ٹو ڈبل فور ون یو ایس ڈی جی پی وائی ون ففٹی پوائنٹ سیون ایٹ اب آتے ہیں اپنے پسندیدہ گولڈ پر گولڈ کو سلام بھئی بڑا کچھ لوگوں کو دیتا ہے نائنٹین سکسٹی فائف پہ اس وقت چل رہا ہے جس وقت میں ویڈیو بنا رہا تھا ابھی نائنٹین جو لو ہے اس نے آج نائنٹین سکسٹی ون مارا اور ہائی نائنٹین سے سیونٹی فائف صبح جو آپ کو بتایا تھا وہ نائنٹین سکسٹی ایٹ اور سیونٹی ٹو کے درمیان ہم نے سیلنگ لینی تھی اور آپ کو ریزیسٹنس بھی بتایی تھی کہ نائنٹین ایٹی ریزیسٹنس ہے ایکچولی ادھر تک اگر چلا جائے تو پھر تو سب سے اچھا ہے لیکن کیونکہ آپ دیکھیں ٹارکیٹر نہیں ہوتا تو نائنٹین سیونٹی فائف تک آیا ہے تو ہم اس کو فرض کر لیتے ہیں فرض کیا کر لیتے ہیں نائنٹین سیونٹی ٹو سیونٹی میں آپ نے ضرور سیلنگ لے لی ہوگی میرے تو کئی دوستوں نے لی ہے لیکن ساتھ میں نے کہا تھا خدارہ اس کو بائنگ میں نہیں پسنا بہت سارے میرے دوست بائنگ میں بھی پس گئے اور ابھی وہ تھوڑا سا پریشان ہے دیکھیں جہاں تک بھی ان کا ساتھ دے مارکٹ تو سیلنگ لینی تھی سیلنگ آپ میں سے جنہوں نے بھی لی ہے وہ کم از کم اپنا جو ہے وہ کچھ نہ کچھ نقصان میں بہرحال وہ نہیں ہے اور انشاءاللہ وہ فائدہ ہی اٹھائیں گے ٹریڈ اور کوئی بتانے والی ہے نہیں کہ آپ کو میں بتاؤں یہی ہماری ٹریڈ انشاءاللہ اسی سیکونس سے چلیں گی اب ہم آتے ہیں اپنے جو کرنسی ریٹس کی طرف تو ڈالر دو سو اٹھاسی روپے پچاس پیسے میں بائنگ دو سو اکانوے روپے میں سیلنگ پاؤنڈ تین سو چوون روپے میں بائنگ تین سو ستاون روپے پچاس پیسے میں سیلنگ یورو تین سو سات روپے پچاس پیسے میں بائنگ تین سو نو روپے پچاس پیسے میں سیلنگ آسٹریلین ڈالر ایک سو پچھاسی روپے میں بائنگ ایک سو چھاسی روپے اسی پیسے میں سیلنگ کینیڈین ڈالر دو سو آٹھ روپے میں بائنگ دو سو دس روپے میں سیلنگ دیرہم اناسی روپے چالیس پیسے میں بائنگ اسی روپے بیس پیسے میں سیلنگ ریال چھتر روپے پچھتر پیسے میں بائیں ستتر روپے پچاس پیسے میں سیلنگ کتری ریال اٹھتر روپے نینانوے پیسے میں بائیں اناسی روپے انتر پیسے میں سیلنگ اومانی ریال سات سو چھالیس روپے اکاسی پیسے میں بائیں اور سات سو چبون روپے اکاسی پیسے میں سیلنگ بیرین دینار سات سو چونسٹھ روپے چھاسٹھ پیسے میں بائیں 772 روپے 66 پیسے میں سیلنگ چائنہ ین 49 روپے 76 پیسے میں بائیں 40 روپے 16 پیسے میں سیلنگ کوئیتی دینار 932 روپے 65 پیسے میں بائیں اور 941 روپے 65 پیسے میں سیلنگ ملیشن رنگٹ 60 روپے 97 پیسے میں بائیں اور 61 روپے 57 پیسے میں سیلنگ اس کے علاوہ جو سٹاک ایکسچینج ہے اس میں آج بہت تھوڑا سا اضافہ ہوا ہے بلکل معمولی سا دیکھیں اب آپ دیکھ رہے ہیں جو بات میں نے کہی تھی کہ سٹاک ایکسچینج میں جو بھی پروفٹ آ رہا ہے یا جس طرح بھی یہ انڈیکس اوپر جا رہا ہے اس میں کوئی خاص کمال نہیں ہے پاکستان کی پروگرس پاکستان کی انڈسٹریل پروگرس پاکستان کی جو ایکانومی ہے اس کی پروگرس نہیں شامل جسٹ ایک ہو بارہ ہے جو پھول رہا ہے اور اس پر بیٹھے ہوئے لوگ پھٹنے کے لیے تیار ہیں اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اپنا اپنے گھر والوں کا خیال رکھے گا اللہ حافظ